بسم اللہ الرحمن الرحیم نواز شریف بٹکے ہیں نہیں بٹکے ہیں نواز شریف سے کیوں خوف ہے اور پھر ٹویڈ جو فرمایا ہے آپ کے مشیر داخل آئیت صاحب شہزاد اکبر صاحب اور فواز چوری صاحب ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اس خطاب کی خاص طور پر نواز شریف کا جو خطاب تھا اس کی کتنی تکلیف ہوئی ہے تو پہلے بات شروع کر لیتے ہیں کہ تارے کاٹی گیا سے گئی ہوا کیا وہ جب منظور پشین جو ہیں وہ خطاب کر رہے تھے اس وقت وہ انٹرنیٹ کے سگنل جو ہیں وہ ڈراب ہونا شروع ہو گئے گرنا شروع ہو گئے یہ ناصر بھاگ سے لے کے مال روڈ اور گوانر روز تک وہ جو انٹرنیٹ کے سگنل سے وہ گئے اس اور وہ لکشمی چوک سے لے کر اس نے نابا روڈ تک وہاں بھی سگنل جو تھے وہ ناپیتے نظر نہیں آ رہے تھے پھون چل رہے تھے پھون سروس محجود تھی لیکن انٹرنیٹ جو تھا وہ غائب تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیمر شیمر یہ وہ باہر لگائے ہوں گے یہ جیمر کا معاملہ نہیں تھا جیمر سے تو پھر عواری کو ہی کور کیا جا سکتا تھا جہاں بھی یہ کانفرنس ہو رہے تھی یہ پورا علاقہ جو ہے یہ کوئی کہتے ہیں کہ ٹاور شاور کا معاملہ تھا اس بار بات کر لیتے ہیں وہ ہوا یہ جب وہ کر رہے تھے منظور پشین ساہر ہے وہ ان کا ایک اپنا انداز ہے پشتونوں کے حقوق کے حوالے سے پھر وہاں جو مسائل ہیں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے پھر غائب ہو گئے ہوئے لوگ جو وہ اپنا بتاتے رہتے ہیں وہ ہی اسی حوالے سے اسی طرح کا اپنا جو حقوق کے انسانی کی خلاف وردی ہیں وہاں اس کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ ٹی وی چینلز کو تو پہلے ہدایت ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ جناب آپ نے ان کا خطاب شتاب جو ہے سزرہ پرہیزی کرنا ہے وہ جب خطاب کر رہے تھے اس کے بعد جو منیزے ہیں منیزے جہانگیر آسمہ جہانگیر کے صاحب زادی وہ ان کے کان میں آ کر کسی صاحب نے کہا جو وہاں اردگرد موجود تھے لوگ آبد ساکی بھی تھے عمران شفکتی تھے کچھ اور لوگ بھی تھے تو انہوں نے کچھ کہا تو منیزے نے کہا کہ نہیں وہ ہم نے انتظام کیا ہو گیا ہے وہ فائبر کیبل ہم نے بشوائی ہوئی ہے تو وہ وہ کان میں وہ زارے شور تھا تکریریں ہو رہی تھی تو وہ سمجھ یہی آئی کہ وہ اس نے کار نہیں جو تو کٹنے آلے آ گئے پھر جب نواز شریف کا خطاب شروع ہوا بھی شروع ہی ہوا تھا کہ سلام دوا کہ وہ ختم رابطہ ٹوٹ گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو تارے سپیشل انتظام کیا ہوا تھا آسما جہاں گیری فانڈویشن نے اور انتظامیوں نے انتظام درے کا درہ رہ گیا انہوں نے وہ تارے شارے کاٹ دی جو فائبر شہبر بچائی ہوئی تھی سپیشل انہوں نے لائن لی ہوئی تھی فائبر کیبل تو وہ کٹ گیا سنگلشن نے آپ وہ موبائل فونوں پر رہ گیا موبائل فونوں وہ آپ نے میں نے میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ وہ ان کے جو نیٹ تھا فور جی وہ غیب ہو گیا ہوا تھا منظور پشین کے تو پھر انہوں نے فورج طور پر یہ کر فرط اللہ بابر صاحب کو بلا لیا گیا خطاب کے لیے اور دس بارہ منٹ انہوں نے جو خطاب کیا اسی دوران انہوں نے انتظامیاں نے یہ مشرع کیا کہ جناب موبائل فون تو چل رہے ہیں نا تو آڈیو صرف آڈیو جو ہے اس پہ خطاب کروا دی جائے ویڈیو رہنے دے آڈیو پہ ٹھیک ہے وہ انہوں نے جو کہنا ہے وہ کہہ دیں انہوں نے خطاب کیا آڈیو آڈیو خطاب کیا وہ وہاں سے ویڈیو پہ کر رہے تھے لیکن یہاں صرف آڈیو پہ ان کی جو تھی انتظامات ایسے تھے کہ آڈیو وہ بعد میں انہوں نے اپلوڈ کی ہے نون لیگ والوں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ نواز شریف کی پوری تقریر جو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے لیکن اس وقت یہ ایک طرح سا عجیب سا محول بن گیا اچھا اب اس سے فائدہ کس کو ہوا کل علیہمت کرت صاحب نے جو تقریر کی تھی اس سے اس کا بڑا رولا سارا دن رولا رہا آج بھی وہ ہیرو کے طور پہ لیکن یہ میں بات بتا دوں آپ کو کہ جو انتظامی ہیں سپریم کورٹ بار والے ہیں پاکستان بار کانسل والے ہیں انہوں نے چیف جس سے پاکستان سے سوری سوری کہا ہے ان کو جناب یہ ایجنڈے کے تحت نہیں اور جو انہوں نے کیا ہے کورٹ صاحب نے علیہمت کورٹ صاحب نے تو وہ ہماری منشاہ کے برقص کیا ہے انہوں نے تو اس پر معذرت اور مجھے دنیا بھی پتا چلا ہے کہ سپیشل بھی ملاقات کے لیے ایک وفت جائے گا چیف جس سے پاکستان کے پاس لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا اس کے رییکشن میں جو کہہ گئے یا جو باتیں ہو گئیں یا جو مزاق بننا تھا بن گیا جو جیسے اشارے کی ہے گسے میں انہوں نے اور جو کہا کہ مجھے کون ڈکٹیٹ کروا سکتا ہے اور لوگوں نے بتا دیا کہ جناب کون سے کون سے کیس ایسے ہیں جن کے فیصلے مشکوک ہیں جن کے بارے میں عوام کو تحفظات ہیں وہ ساری باتیں آگئی لیکن جو ڈی ٹریک نہیں ہو گئے نواز شریف وہ گسے میں نہیں آئے تارے کٹنے سے زہارہ داس بارہ منٹوں نے کرنا پڑا انہوں نے کوئی سے بڑا موقع تھا بزاہر ایک بڑا موقع تھا کہ وہ چڑھائی کر دیتے الزام لگا دیتے کچھ بھی کر دیتے اچھا یہ جب یہ گیا ہے نا نیکشیٹ پتہ جل گیا ہے پوری دنیا کو تو جو ہمارے حساس صدارے ہیں خاص طور پر رائے سائی جن کے چیف کل ہی بیس تاریخ کو آئے ہیں اور یہ تو پھر ایسے لگ رہا تھا کہ اب وہ بھی اسی ڈگر پر چل نکلے ہیں جس ڈگر پر ہمارے سابق ڈی جی آئی ایس ایف اعظمی صاحب تھے تو فوری طور پر جو جن لوگوں کے رابطے ہیں ان لوگوں کے ساتھ صافیوں کے بھی فوری طور پر ٹلیاں کھڑ گئی ہیں کہ بھائی جی ہم نہیں ہیں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ ہم نہیں ہیں اور میری اطلاع کے مطابق ان تک بھی کوئی ایس اطلاع پہنچ گئی ہے جو انتظامیہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہیں یہ کچھ سیولین ہے آئی بھی بھی یہ حرکت کر سکتی ہے ان کو بھی کہا جا سکتا ہے جو آپ کے وزیر ہیں اطلاع ان کے کہنے پہ یہ جو موبائل کمپنی ہیں ان کو کہا جا ٹاپراندہ جناب سکنل فلاں جاگہ دے ڈاؤن کر دے وہ کنٹھے دو کنٹھے واسطے دے کنٹھے واسطے کر دیں ان کے اور جو آپ کی منیزے جہاں گیر ہیں انہوں نے کہا کہ تارے کاٹ دی گئی ہیں اور تاروں کا کاٹنا ویسے یا تاروں کو کاٹنا ویسے چوہوں کا کام ہوتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے چوہے کون ہے چوہے سردست یہ پتا چلا ہے کہ وہ سیولینز سیولینز ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے کس کے کہنے پہ کی ہے وہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وزرِ آزم کو بھی شاید نہیں لم تا یہ مجھے نہیں بتا پتا تھا یا نہیں پتا تھا لیکن یہ اطلاع کوئی ایسی ضرور ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے آئی ایسے والوں کی طرف سے کہ ایسی نہیں پائی یہ کچھ بھی کیتا ساڑھا کوئی تعلق نہیں یہ دعویٰ اس معاملے نہ سی اب ظہرہ وہ پروب کیا جا رہا ہے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے کہاں سے اداعیت آئیت کس نے کی کیا ہوا کیسے معاملہ گڑھ بڑھ ہوا اس میں جو نواز شریف ہیں انہوں نے یہی کہا کہ زبان بند کرنے سے لوگوں کو اٹھانے سے لوگوں کے کالم بند کرنے سے ان کے پروگرام بند کرنے سے زبان بندی سے یہ مسئلے حل نہیں ہونے اور انہوں نے کہا کہ آج جو تاریں کٹی گئی ہیں یہ بھی تو زبان بندی ہی ہے لیکن انہوں نے کسی پہل زام نہیں لگایا پہلی باتیں اشارتن ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا کہ جناب یہ انسانی اکو کی خلاف وردیاں کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہی تاریں کٹوائی ہیں انہوں کے جو آج زبان بندی یہ بھی تو زبان بندی ہے آئین کا جو حق ہے ہر شہری کا ظہار رائے کا اس پہ کٹگن ان کی بات اس کی زبان بندی سے جو وہ سگنل ٹراب کرنے سے یا ختم کرنے سے کیا فرق پڑنا پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی وی چینل نے وہ دھکانہ ہی نہیں تھا پہلی ببندی ہے ان پہ لگائی ہوئی ہے اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کتنے لوگ ہوں گے جن کو محروم کرنا مقصود تھا نواز شریف کی تقریر سے اور پھر وہ تقریر اگر وہاں نہیں سنی جا رہی تھی تو انہوں نے ظاہر ایک اور معاملہ بھی کرنے پی ٹی سیل کے ذریعے بھی بسنائی جا سکتی یہ وہ ایشو نہیں تھا اور پھر وہ اپلوڈ بات میں جیسے کر دی گئی ہے آڈیو ویڈیو دنوں صورت میں ان کی تقریر موجود ہے لوگوں نے سن لی تو یہ نقصان جو تاریں کٹنے والے تھے ان کو ہوا ہے ان کی بدنامی ہوئی ہے کہ جناب تاریں کٹ کے بھی آپ ان کی زبان نہیں روک سکے اس کو جو ان کی تھی کانفرنس اس کو چیپوٹاز نہیں کر سکے آپ وہ انہوں نے خطاب کرنا تھا جو کر دیا انہوں کے خطاب کے بڑے اہم نقاط ہے اور بہت بڑی ہے کہ انہوں نے کہلے کہ دعوت بھی دی ہے پوری قوم کو لیکن اس سے پہلے جو فواج چورسہ فرما رہے ہیں انہوں نے کہا جی آج جاسمہ جہانگیر کانفرنس میں مجھے بھی دعوت دی گئی تھی اور لیکن مجھے بتایا گیا کہ جو اختیامی سیشن ہے اس سے نواز شریف خطاب کریں گے جو مفرور انہوں نے مفرور ملزم کی تقریر انہوں نے نام نہیں لکھا اور وہ کہتا ہے ظاہر ہے یہ ملک اور آئین کا مزاق ہے یہ جو ان سے تقریر کروانی تو میں نے کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لے ملزمین میں سے ہیں سپریم کورٹ بارس سوسیشن صدر محمد حسن بون ان کا جناب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مفرور ملزم یہ وہ تو سیشن الگ سیشن تھا ان کا سیشن الگ ہے وہ آپ دیکھیں اس کا شیڈول جو ہے کانفرنس کا کل کا وہ تو یک وقت کئی کام ہو رہے تھے وہاں پہ ایک طرف ایک موضوع پہ بات ہو رہی ہے دوسری طرف دوسرے موضوع پہ ایک حال میں ایک موضوع پہ دوسرے موضوع حال پہ دوسرے موضوع پہ جس بالا جو دب حقوق انسانی کے حوالے سے سیشن تھا اس میں کچھ اور معاملہ تھا اور پھر چوری صاحب کچھ اور آگے بڑھ گئے کہ وقلہ جو ہیں وہ غیر جانمدار رہ کر ہی جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ماضی میں سوڑا سو اور پیسے چل گئے کہ فواج چوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو حامد خان ہے حامد خان بڑے سینئر وکیل ہیں پی ٹی آئی کے بانیر خان میں سے ہیں اور آج کل خان صاحب کے ساتھ ان کی نہیں بن رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چمیل کون کٹ سکتا حامد خان صاحب کہنا وہ کہتے ہیں کہ افتخار چوری کی مقدمات کی عدالت کے مقدمات کی فیرست نکلوالے ہیں بڑے مقدمات میں یہی حامد خان پیش ہوتا تھا اور یہ وہ اللہ کے بندے حامد خان دوسرا گروپ ہے یہ جو برسر ایک دار گروپ ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں اور پاکستان بار کونسل میں یہ تو آزم زیر تارد اور محمد احسن بھون گروپ ہے آسمہ جانگیر گروپ جسے انڈیپنڈنٹ گروپ وہ کہتے ہیں یہ ہے حامد خان دوسرا گروپ ہے حامد خان تو بچارہ نزدیک نزدیک بھی نہیں تھا اب حامد خان پہ جا کے چلے گئے اب ان کے ذہن میں غیر جانمداری کا تصور پتہ نہیں کیا ہے کہ غیر جانمدار غیر جانمداری کا تصور تو یہی ہے نا کہ جناب یہ بھی ٹھیک ہے ان کے نزدیک اور یہ بھی ٹھیک ہے حکومت بلکل ٹھیک ہے یہ یہ ہر بندہ آئین اور قانون کے حوالے سے وہ ایک جانمدار ہوتا ہے ہر بہوش آدی ہر دیدہ ور آنکھیں رکھنے والا آدمی جو ہے وہ اگر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کیا آپ اس سے جانمدار کہیں گے آپ غیر جانمدار ہو جائیں پھر جو تحریک چلی تھی وہ وکلا تو ایک جانب ہو گئے تھے دو لائنیں ہیں ایک لائن یہ ہے قانون شکنی کی آئین شکنی کی ایک ہے آئین کی آئین کی بالادستی کی تو جو بیچ والے ہیں تو یہی سوال ہوں یار شہزاد اکبر صاحب مرزا شہزاد اکبر وہ جو مشیر برائے احتساب و داخلہ انہوں نے ججیوں کو مشورہ دے دیا کہ ججیوں کو جو سیاست زدہ ایسے گیدرنگز ہیں محول ہیں ان میں نہیں جانا چاہیے اور یہ جو مشکوک ہو گئی ہے اس ادارے کی فانڈیشن کی یا انتظامیہ کی جو غیر جانمداری ہے اس میں انہوں نے تفضیات کا وہ مشکوک ہو گیا جی اوہ بھائی یہ سرکاری ادارہ کوئی وہ سرکاری ادارہ تو نہیں ہے نا ان کی آپ اور ججیوں کو مشورہ دے ججیوں کو نہیں جانا چاہیے اوہ بھائی ججیوں کو تو بتائے ججیوں کو کیا پتا کس نے تقریر کرنے انہوں نے اپنی سیشن کی حد تک تھا انہیں پورے شیڈول وہ کر رہی ہیں سارا کچھ بجوائیا ہوتا انہوں نے نہ پوچھا نہ انہوں نے بتایا کہ دیگر سیشنز جو ہیں وہ تو کل کی بات کل کے ساتھ ختم ہوگی وہ کرد لے گیا جو کچھ لے کے جانا تھا کرد نے جو کر دی اور اس کے بعد جو قوم نے کر دی اس صدریہ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے اتارہ کچھ تو وہ ایسا کیا وہاں جانمداری اور گیرانمداری اسرکاری ادارہ ہے وہ کنیہب ہے آپ کے اداروں کی جانمداری پہ یا گیر جانمداری پہ سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ کیوں کسی کا ٹول بنے ہوئے ہیں وہ کیوں آلاکار بنے ہوئے ہیں یہ تو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے آسمان جانگر فانڈیشن اور پھر ہمیشہ سے ایک ہی بات کرنے والے کالے کوٹ والے کہ جناب کانون کی حکم رانی آئین کی بالا دستی دو باتیں ہی وہ کرتے ہمیشہ سے اس کے لیے مقلب میں آپ جانے کروان کریں گے لڑیں گے مریں گے یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے یہ ہی ہوتا ہے تو وہ اگر آئین کبالوں کے ساتھ کڑے ہیں تو وہ غیر جانمدار کیسے ہو جائے غیر جانمدار یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو کہیں اوکے جناب بلکل ٹھیک ہے یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ غیر دانش مندانہ کہتے ہیں نے غیر دانش مندانہ موزز لفظ ہے یہ دونوں ٹویٹ اب حامد خان کہ جواب میں جتنی مرضی کہانی آپ ان کے لئے ہیں نکال لیں بیان کر دیں ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس فواج عوری صاحب کے پاس اور شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں تو سارے ساری دنیا جہاں بھی پاکستانی آباد وہ ان کو پتا ہے کہ یہ کیا بندہ ہے کیا کرتا ہے کیسے وہاں تو زمینے زمینے اعتباد لے تو وہ دلے درودر کے چیزیں جو بھی ہیں یہ کرتے رہتے اور جو خطاب کی ہے جو میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ ڈی ٹیک جیسے کل ہو گئے تھے ہمارے چیف جیسے پاکستان غصے میں آکے کچھ اور ہی باتیں کر گئے نواز شریف اسی لہجے میں جیسے وہ خطاب کرتا ہے اسی لہجے میں وہ خطاب کر کے اپنی بات کر کے چلا گیا جو ان کے لبیل باپتہ تقریر وہی باتیں ہیں کہ فیصلے کہاں سے آتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی یہاں آئین شکنیاں ہوئی ہیں ان کی باتیں کہ ستر سے چوتر سال سے یہی ہو رہا ہے انہوں نے آخر پر جو کہا ہے انہوں نے کہا جی قومی بیانیاں پر متفق ہونے کی ضرورت ہے آئین کی بالا دستی اور تمام آدارے اپنی حدود میں رہیں اس بیانیاں پر متفق ہونے کی ضرورت ہے سیاستدانوں کو بھی مقلہ کو بھی معاشرے کے تمام طبقات کو طلبہ کو بھی سیول سوسائٹی کو بھی یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ اور اس میں وہ کہتے ہیں تاخیر نہیں ہونی چاہیے یہ جلد اس جلد یہ آج ہی سے وہ کہتے ہیں یہ کام شروع ہونا چاہیے دیکھنا آئین کی بالا دستی اور قانون کی جو بات کر رہے ہیں اسٹیپشن والے جہاں وہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اپنے انگولیاں نہیں ماری ہیں جا سکتے ہیں ترکی میں دو چار سال پہلے جو ایک جو سیکٹر تھا فوج کا اس نے بغاوت کی ائر فورس بھی شاملتی اس نے لیکن عوام کے سامنے چوبیس گھنڈے میں چوبیس گھنڈے سے پہلے گھٹنے ٹیکنے پڑے انہیں اب سزائے ہو رہی ہیں ان کو سوڈان جیسا ملک وہاں گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں فوج کو وہ عبداللہ حمدوک کو ہے وہاں رہا کر دیا گیا جو وزیر اعظم تھے اور انہیں دبارہ وہ پہنچ گئے ہیں اپنے سزار وہ محل میں جو بھی ان کا ہوتا ہے جو بھی اس کو وہ کہتے ہیں وزیر اعظم وہاں بھی عوام جو ہیں وہ نکلے ہیں باہر یعنی کل سیچڈے کو تین بندے وہاں اتجاج کرتے ہوئے آرمی کے جو کھو تھا اس کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں جہاں باک ہوئے ہیں میں تو ان کو شہید ہی کہوں گا سوڈانی جو ہیں ظاہر ایک مسلمان ملکر مسلمان اگر حق کے لیے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے تو میں تو ان کو شہید ہوں گا کل بھی تین بندے شہید ہوں پھر وہ انہوں جنگ چودہ نکات لے کے آگے اور چودہ نکاتلی جنڈے پہ دسکت ہوگے رہا ہوگے اکتدار میں آگے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے ٹیکنو کریٹس کی کمت بنائیں گے پھر وہ اسلاحات کریں گے وہ کچھ معاملہ کریں گے میں نے جے لگتا ہے بنگلہ دیش ٹائپ ہوئی یہ وہاں ہوا لیکن وہ آگے ہیں آگے ہیں یہ نہیں ہوا تو بھائی یہاں پاکستان میں کونسا وہ یہ ہمارے اوپر جو ہمارے اسٹیابرشمنٹ ہے ہم آپس میں ہی ہیں آپس میں ہی کوئی اختلافات ہیں ہمارے عوام کے اور ان کے وہ اگر آئین کے دائرے میں رہ چکے کام کرتے ہیں تو نواز شریف نے کہا ہے کہ نسملین ایک تیہ کر لے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی پھر رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور نسملین یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے قائدی آدم محمد علی جناہ نے فرمایا تھے کہ جمہوریت جو ہے وہ کوئی بھیگ میں نہیں ملتی وہ بھیگ نہیں ہوتی وہ حق ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنا حق لیتے ہیں تو یہ نہ بھیگ ہے اسٹیابرشمنٹ ہے پچھے اٹھ دی ہے اور نہ ہی یہ ہم پر کوئی احسان ہے انہوں نے کہا ہم لیٹ ہو گئے ہوئے آئین کے حدود کا تیین کریں ان کے اندر رہیں اور تمام مسائل کا حل کی جو چابی ہے وہ یہی ہے ہر بند اچھا ایک اور مزے کے بات جس عدلیہ پر تنقید ہو رہی ہے جن لوگوں پر تنقید ہو رہی ہے کل جب وہ کل والے سیشن میں تمام جنہیں کوکہ انسانی کی اسی طرح بات کی اور اس کو کہا کہ لازم ہے آئین اس کی گرانٹی دیتا ہے انصاف ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ بھی بات وہ بھی ہوئی کر رہے ہیں لیکن عمل عمل کی وہ بات فلیسی گڑھ بڑھ جاتی ہے نواز شریف کہتا ہے ہمیں اپنا محاسوا بھی کرنا ہے یہ کتنے عرصے تک ہم بہتر سالوں سے دائروں میں گومی جائیں گے دائروں کا سفر کتنے دیر تک چل سکتے ہیں دائروں کا سفر اور سفر جو دائرہ ہے وہ وہی ہے جو سٹیپ ڈھوئی نے بنایا ہوئے اس دائرے سے نکلے بھائی آئین اور قنون کبالہ دستی اور وقلاق تو ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں جو سخت بات کی ہے نا سب سے سخت بات اور وہ سخت بات جو ہے وہ انہوں نے کسی کا نام لے کے نہیں کی انہوں نے کہا جی اچھی کوئی پیڑ بکری ہیں حوام جیڑے نے اچھی کوئی اندھی ہیں سانو نظر نہیں آرہے تھے کیوں ہو رہے ہیں بیڑ بکری جیسا سلوک کیوں انہوں نے یہ کہا کہ آئین کی جو بندہ پاسداری کرتا ہے وہ مقدس گائے ہیں یہاں کوئی مقدس گائے نہیں ہے مقدس گائے وہ ہے جو آئین اور قنون کی پاسداری کرتا ہے آئین کے بتائے ہوئے راستے میں کہ دائرے میں رہتا ہے اس دائرے کو کراس نہیں کرتا اس کی رزت ہوتی ہے ایسے پاکتان میں فوجی رہے ہیں جن نہر جو اگرچہ وہ ان کے نام لینا بڑا مشکل ہے ڈونڈنے پڑیں گے وہ جمہوری رویہ تھے ان کے اسلام بیگ کو تمگہ جمہوریت بھی دے دیا تھا پہ انزیر نے اب اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ساشے میں ڈونڈ رہے ہیں کہ جناب وہ جو اجازہ لگتا ہے وہ کچھ اور بات سنا رہے ہیں بہرحال یہ میں بیت سے ایک نام میں لے رہا ہوں باقی تو جہاں جو بھی اسٹیل فینڈ کے لوگ ہیں وہ انہوں نے اپنی حکمرانی کا جو خود ساختہ حق ہے اس کو حدود نہیں ہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب مسئلہ کوئی نہیں آئینی حدود میں رہیں اور عوام جو سوال کا جواب جس کا مانگ رہے ہیں چوتر سالوں سے اس کا جواب دے دیں انہوں نے کہا وہ مقدس گائے نہیں ہیں جو آئین توڑتا ہے مقدس یا قابل احترام وہ ہے جو آئین کے دارے میں رہتا ہے وہ کہتا ہے جو آئین توڑتا ہے یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں اور دیواریں بھرانگتا ہے آئین کی بنائی ہوئی حدود وہ اس ملک کا اور آئین کا مجرم ہے وہ غدار ہے غدار ہے وہ کہہ رہے ہیں غدار ہے وہ جن کو سزا ہوئی تھی بھی ردلیا نے جو کیا تھا درہب وہ فیصلہ ہوئی پڑھ لیں چیف جسے پاکستان گلزار صاحب جو لہورہ ہی کورٹ کی ججمنٹ ہے جس طریقے سے ایک خصوصی دالت جو سزا دے رہی ہے پرویز مشرف کو اس عدالت کو اس قانون کو اس ریفرنس کو جیسے لہورہ ہی کورٹ نے اڑایا ہے وہ ایک دفعہ ججمنٹ چیف ساپل نے پھر وہ اپنے کل والے جو خطاب ہیں اور شہدات ہیں ان کو ان کے ساتھ ریٹلی چیلی کر کے دیکھ لیں کیا سورتی آلیں گرل بڑی لمبی ہوگی آپ مجھے دیدئے اجازت انشاءاللہ دورہ ملاقات ہوگی نئے ویلاک کے ساتھ اللہ حافظ